اسلام علیکم پاکستان پروپٹی لیڈرز کے یوٹیوب چینل سے افتخار احمد آج میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا کہ بحریہ ٹون کراچی میں اگر ایک سو پچیس گز کا گھر بنایا جائے تو کہاں پہ بنایا جائے اور اگر انویسمنٹ پوائنٹ ویو کے لیے پلوٹ پچیس کیا جائے تو کون سی اچھی انویسمنٹ ہے یا پھر کون ایسا اچھا پریسنٹ ہے جو مین جنہ ایبنیو کے اوپر ہو اور اس میں انویسمنٹ کی جائے اور آنے والے ٹائم پہ آنے والے وقت میں ایک فروٹ پل انویسمنٹ ہو اور ایک اچھی انویسمنٹ جو ہے وہ کنسیڈر کی جائے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو ساری یہ چیزیں گائیڈ کروں گا کہ کون سا پریسنٹ جو ہے وہ گھر بنانے کے لیے اچھا ہے اور کون سا پریسنٹ ہے جس میں آپ انویسمنٹ کریں تو آپ کو انشاءاللہ آنے والے ٹائم پہ فائدہ ہوگا ویڈیو ہند تک لازمی دیکھئے گا اور ہمارے پاکستان پروپٹی لیڈرز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ مزید اس طرح کی اپ ڈیٹ ساتھ تک پہل سکیں ویورز بہری اٹون کراچی میں وہ کسٹمر جو انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں آج جس طرح کی سیچویشن مارکیٹ کی یا پھر جو ملکی حالات ہیں اس کے مطابق دیکھا جائے تو پاکستان میں کافی جو ہے وہ ریل سٹیٹ پہ امپیکٹ پڑا ہے جس میں بہری اٹون بھی شامل ہے اور بہری اٹون میں کافی حد تک جو ہے وہ ریٹس کافی ڈسٹرب ہو گئے ہیں اور آج کل مارکیٹ میں آپ کو بہت ہی چانس میں ڈیل ملتی ہیں جس میں آپ اپنی انویسمنٹ کر سکتے ہیں تو بہری اٹون کراچی میں میں جو اگر پرسنلی طور پر آپ کو ریکمنٹ کروں گا انویسمنٹ پوائنٹ ویو کے لیے وہ پریسنٹ چھبی سے پریسنٹ ہے مین جن ایونیو کے اوپر اس کی لوکیشن بنتی ہے بہت ہی شاندار اور بہت ہی زبردست پریسنٹ ہے جس کے سرونڈنگ کی بات کی جائے تو آنے والا ٹائم ایک بہت اچھا ٹائم ہوگا جس میں اس کے سرونڈنگ میں کرکٹ سٹریڈیم آپ کو دیکھنے کو ملے گا جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا کرکٹ سٹریڈیم بن رہا ہے رفی کرکٹ سٹریڈیم کے نام سے گریس ٹیکچر میں بیلڈنگ آرڈی اس کی تقریباً آخری مرحل میں ہے اور انشاءاللہ آنے والے ٹائم پہ امید ہے کہ دوزار چوبیس کے اندر رفی کرکٹ سٹریڈیم جو ہے یہ ڈیلیور کر دیا جائے گا اور میچ کھیلنے کے لیے ریڈی ہوگا اس کے علاوہ دوسرا پکنک پوائنٹ کے ساتھ سے دیکھا جائے یا پھر لوگ وہاں پہ جا کے انجوائے کرتے ہیں وہ ایفل ٹاور ہے ایفل ٹاور ایک ایسی جگہ ہے ایسا پوائنٹ ہے جہاں پہ لوگ جو ہے وہ جا کر کافی زیادہ انجوائے کرتے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ اور ایک بچوں کے ساتھ کافی زیادہ انجوائے کرتے ہیں تو یہ ایک بڑی زبردست اپورچونٹی ہے چھبیس اے سے بلکل واکنگ ڈیسنس پر بھی یہ پریسنٹ پڑتا ہے اور اس کے ایفل ٹاور پڑتا ہے اور اس کے علاوہ بلکل اپوزٹ والی سائیڈ پہ پریسنٹ چونتیس اور پینتیس کے سینٹر میں آپ کو کرکٹ سٹیڈیم دیکھنے کو ملتا ہے اور پریسنٹ چھبیس اے کے بلکل اپوزٹ اگر دیکھا جائے تو پریسن ٹھلٹی ون کے ویلاز اور پریسن ٹھلٹی فائیو کے ویلاز جو ہے تین سو پچاس گز والے یہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے ایک زبردست لوکیشن بنتی ہے پھر سب سے بڑی بات کہ بیریہ کے ایک آفیس جو ہے وہ پریسنٹ چھبیس اے کے اندر ہے مین جنہ ایونی کے اوپر جو ہے ایک اچھی لوکیشن کا یہ پریسنٹ ہے جس میں آج آپ اپنی انویسمنٹ کرتے ہیں میں نے جن لوگوں کے بھی چھبیس اے کے اندر انویسمنٹ کروائی انہوں نے ایک اچھا پروفٹ کمیا باقی یہ آج کل جو حالات ہیں مارکیٹ کے یا ملکی حالات ہیں اس کی وجہ سے زہری بات ہے آج لوگ نقصان میں ہیں لیکن آج اگر آپ کوئی بہریہ ٹون کراچی کے اندر اپنی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے چھبیس اے ایک زبردست پریسنٹ ہے جس میں آپ کو ڈیویلپ پلوٹ پوزیشن والا پلوٹ بھی مل سکتا ہے اور اگر آپ بلکل کم پرائز پر کوئی پروپٹی پرچیس کرنا چاہتے ہیں ایک سو پرچیس گرس میں مین جنہ ایونی کے اوپر تو چھبیس اے کے اندر جو ایریا ڈیویلپ ہو رہا ہے اس میں بھی آپ اپنی انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور آنے والے ٹائم پہ انشاءاللہ جب وہ ڈیویلپ ہو جائے گا یا اس کا پوزیشن مل جائے گا تو اس وقت آپ کو ایک اچھا پروفٹ ملے گا چھبیس اے کے اندر اس وقت گھر بھی بننا سٹارٹ ہو گیا آپ فیزیکلی وزرڈ کرتے ہیں تو آپ کو گھر بنتے ہوئے نظر آنگے اگر میں بات کرتا چلوں کون سا پریسنٹ ایسا ہے جس میں گھر بنا کے رہش کی جائے اپنی رہش کے لیے پروڈ پرچیز کیا جائے اور پھر وہاں پہ گھر بیڑ کیا جائے تو وہ پریسنٹ بارہ ہے جس کو ہم علی بلوک بولتے ہیں یا پھر آپ پریسنٹ پندرہ کے اندر بھی اپنا گھر بنانے کے لیے اپنی رہش کے لیے پروڈ پرچیز کر کے وہاں پہ بھی اپنا گھر بنا سکتے ہیں لیکن علی بلوک ایک ایسا پریسنٹ ہے جہاں پہ ہر انسان کی ہر کسٹمر کی ہر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے تو وہ علی بلوک کے اندر اپنا پلوٹ پرچیز کر کے وہاں پہ گھر بنائیں یا پھر بنا بنا گھر جو اچھا گھر بلڈ ہوا ہوئے اس کو پرچیز کریں اور اس میں اپنی رہش کریں علی بلوک میں تقریباً 75% اس وقت الحمدللہ گھر بن چکے ہیں جس میں کافی ساری فیملیز رہ بھی رہی ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ بیچلرز بھی رہ رہے ہیں لوگوں نے رینٹ پہ بھی لے کر ویلاز جو ہیں وہ اپنے رہش پذیر ہیں اور اپنا ویلہ پرچیز کر کے یا اپنا ویلہ بلڈ کر کے بھی لوگ رہ رہے ہیں تو ایک زبردست لوکیشن بنتی ہے اگر میں علی بلوک کے سرونننگ کے بات کرتا چلوں یا علی بلوک کے اندر فسیلٹیز کے لحاظ سے دیکھا جائے تو علی بلوک کی مسجد جو ہے وہ آخری مریل میں ہے علم دلاللہ گریس ٹیکچر میں بیڈنگ کپلیٹ ہو کر اس کا فنچنگ کا کام کافی تیزی سے جاری ہے اور آنے والے ٹائم پہ آپ کو پانچ وقت کی باجمات نماز بھی وہاں پہ ہوتی نظر آئے گی اور اس کے علاوہ گرینڈ جامعہ مسجد کا view جو ہے وہ علی بلوک سے بلکل سامنے ملتا ہے پارک جو دیئے گئے ہیں بیریہ ٹون نے پارک دیئے ہیں علی بلوک کے اندر بہت خوبصورت پارک چہرپی پارک کے نام سے ایک بارڈز وہاں پہ پرندے رکھے ہوئے ہیں تو وہ ایک ایک بہت زبردست پکننگ پوائنٹ لوگوں کے لیے زبردست اپرچونٹی ہے پھر علی بلوک کی لوکیشن گھر بنانے کے لیے ایک زبردست لوکیشن ہے مین گیٹ سے بھی تقریباً کوئی پانچ سات منٹ کی جو ہے ہمیشہ سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ جہاں پہ لوگ رہ رہے ہوں وہاں پہ اپنا گھر بنایا جائے تو علی بلوک ایسا پریسنٹ ہے جہاں پہ کافی ساری فیملیز جو ہے وہ رہش پذیر ہیں تو آپ علی بلوک میں اپنا پروڈ پرچیز کریں یا پھر ویلا بنا بنایا بھی ویلا بھی ہم سے پرچیز کر سکتے ہیں ہمارے پاس آپشنز آویلیبل ہوتی ہیں اور اگر آپ پروڈ پرچیز کر کے ویلا بیڈ کروانا چاہتے ہیں کنسکشن کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم کام کرتے ہیں ہمارے پاس یہ بھی اپرچنٹی آویلیبل ہے آپ اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ بیریہ ہائٹ کی اپارٹمنٹ اس میں فیملیز رہ رہی ہیں ٹین اے لیمن اے کی جو پریسنٹ ہیں وہاں پہ بھی فیملیز کافی رہ رہی ہیں یہ سارا ایریا جو ہے الی بلوک کے سرانڈنگ وال ایریا بنتا ہے ٹین اے کی شوپنگ گیلری مرحبہ سٹور جو کہ بلکل اس کے واکنگ لیسٹس پر بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اگر گاڑی پہ جاتے ہیں تو دو تین منٹ کی ڈرائی پر آپ ٹین اے کی شوپنگ گیلری میں پہنچ جاتے ہیں بیریہ ٹون کراچی میں اگر کوئی پروپٹی سیل پرچیز کرنا چاہتے ہیں یا پھر کوئی ویلا پرچیز کر کے اس میں اپنی رہش کرنا چاہتے ہیں رینٹ اوٹ ویلا کرنا چاہتے ہیں تو آپ سکرین پر دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں تھانکی سمجھ اللہ حافظ